ڈلی کی آنکھ نے جو کہانی دیکھی ہے وہ کہانی ہم نے سلولائٹ پہ یہ تصویر میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تو یہ فلم کی جو کتھا پتھا سباز آپ جو بھی سن رہے ہیں آپ یہ سن لیں کہ وہ سب ڈلی جو ہے وہ نیریٹ کر رہی ہیں تو نیریٹر جو ہم ہندی بھی سویتر دھار بھی کہیں گے وہ نیریٹر جو ہے یہ فلم کی ڈلی سٹی ہے چونکہ ڈلی کہانی سنا رہی ہے اس لیے ٹائٹل ڈلی آئے لیے کہانی کیا کہ سناری ڈلی دلی میں بہت ساری کہانی ہے لیکن کیا ہر کہانی پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کہانی جو آدمی پہ آبنٹی ہوتی ہے جیزے سو کول بہت سارے لوگ بناتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وہ کہانی circles wear ڈلی میں جو ہوتی ہے اس پر کہانی بنایا جا سکتے ہیں وہ فلم بنایا جا سکتی ہے مجھے ایسا لکھتا ہے کچھ انسیڈنٹ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کہانی میں اور فلم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ان میں سے ایک کہانی یہ عام کہانی نہیں ہے یہ وہ کہانی ہے جس کو فلم میں بنایا جا سکتا ہے اب آپ یہ کہیں کہ اس میں ٹراجیڈی ہے ہے اس میں انٹیٹینمنٹ ہے ہے اس میں میوزک ہے ہے تو کیا ہر کہانی میں ان ساری چیزوں کا سماویش ہونا ضروری ہے نہیں پر چونکہ یہ کہ ایسی کہانی میں رہا ہاتھ لگی جس میں ان سب چیزوں کو سماویش ہو سکتا ہے ساری چیزوں میں مکمل طور پر دکھائی جا سکتی تھی اس لئے میں نے یہ فلم بنایا جس کا ٹائٹل ایٹر ہی ہے دیکھیں دو لائن کی کہانی یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جنگسٹرز کا جو سبھی لوگ پارلنگ میں پڑتے ہیں اور جب ینگسٹرز آپس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ مستی مزاد کرتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ان سے غلطی میں جب غلطی ہو جاتی ہے اور جب ان کے ہاتھوں سے ایک crime ہو جاتا ہے تو وہ اس crime کو چھپانے کے لئے یا پھر اس crime میں سے باہر آنے کے لئے کیسے جدو جہد کرتے ہیں کیسے سٹرگل کرتے ہیں اور کیسے پولیس میں انگل آجے یہی ساری چیزوں کو مکس مائچ کرتے ہیں مزیکل فلم ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ سسپنس ٹریلر ہے لیکن نہیں ہے اگر میں اسے بہت شد بھاشا میں لوگوں کو جنتہ کو اگر یہ کہوں اور درشقوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ فلم کے جو میں پریبھاشا دوں گا وہ دوں گا کہ یہ کے مسالہ میں